بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمد احمد اور آپ کو آپ کے اپنے چینل انفرائیڈر پر خوش آمدیل کہتا ہوں تو دوستو آج ہم جن شخص کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں تو دوستو یہ وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی تو ان کا مقامت تعریف شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیلہ لیکن کو بھی دباہ لیں حضرت انس بن مالک کا میں تعریف شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا حوالہ جس سے میں نے یہ معلومات حاصل کی اس کا نام بتانا چاہوں گا اس کتاب کا نام مدارج النبوت اس کے مصنف حضرت علامہ محبت عبدالحق محدث دیلوی اور اس کتاب کا ترجمہ مفتی غلام معیدین نعیمی نے کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام انس بن مالک بن نظیر انساری خضرجی ہے ان کی قنیت ابو حمزہ کی ہے وہ لقب خادم النبی ہے ان کو اپنے اس لقب پر بہت زیادہ فکر تھا ان کا قبیلہ بنی نجار ہے جو کہ انسار کا قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ خضرج کی ایک شاہ ہے یہ قبیلہ خضرج وہی ہے جن سے حضرت ابی بن قاب کا تعلق تھا تو آپ حضرت ابی بن قاب کے اوپر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی چینل پر موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام امی سلیم بنت ملحان ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت ان کی والدہ امی سلیم بنت ملحان نے حضرت انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس وقت صرف آپ کی عمر دس سال تھی تو جب آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کو لے کے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لئے ایک دعا کی اللہم اکثر مالہو وولدہو وآدخل جنہ یعنی کہ ان کے مال اولاد میں قصد فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما تو آپ کی دعا اس سر تک پوری ہوئی کہ آپ کے اولاد میں سے ایک سو چھے بچے پیدا ہوئے جس میں سے ستر لڑکے اور باقی لڑکیاں تھی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تراسی بچے تھے جس میں اسی لڑکے اور تین لڑکیاں تھی اور مال کے بارے میں یہ دعا پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باق تھا جو کہ سال میں دو بار پھل دیتا تھا اور اگر اسی کو آپ کے کرامت کہا جائے تو کچھ کم نہیں کہ ایک انگوروں کا باق ایک سال میں دو بار پھل دینے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیثیں نکل کی جس میں سے جن کے تدار دو ہزار دو سو چیاسی بتائی جاتی ہے اور انہی کی حدیثوں سے بہت زیادہ صحابہ اکرام نے روایت بھی لی پھر ان کے لڑکے پوتے اور پڑ پوتے وغیرہ کسی روایتیں لیتے رہے ان کی عمر مبارک میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 99 سال بعض کا کہنا ہے کہ 103 سال اور بعض کا کہنا ہے 107 اور کچھ اس سے بھی زیادہ روایتیں پائی جاتی ہیں آپ نے خلافت فاروقی میں بسرہ میں انتقال فرمایا اور بہت سے لوگوں کو فقیحہ بنایا بسرہ میں انتقال کرنے والے یہ آخری صحابی تھے ان کی وفات کے بعد بسرہ میں اور کوئی صحابی موجود نہ رہا آپ کی سن ہجری جس میں آپ نے وفات پایا اس میں بھی اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ آپ نے 90 حجری بعض کا کہنا ہے کہ 93 بعض کا کہنا ہے کہ 91 اور بعض کا کہنا ہے کہ 99 حجری میں آپ نے وفات پائی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم کی 10 سال خدمت کی تاہم آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاکی 10 سال خدمت کی مگر ان دس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے تمام گزواز میں شرکت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے متشابہ نماز پڑھتا ہو چنانچہ آپ کی ایک اور قرامت یہ ہے کہ آپ کی خجوروں کے باغ میں سے یہ مشکی خوشبواتی تھی جس کی مثال دنیا بر میں نہیں مل سکتی یہ ایک قرامت مشکال شریف میں بھی درج ہے تو آپ وہاں سے بھی ایک قرامت دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند دے گیا تو ہمارے جنرل کے سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں